دھر برا اجانے کے ساتھ میں اس پر حملہ ترکا ہے اور خنجر جس وقت ان سے بدن کے اندر پہوست ہو جاتا ہے تو وہ فوراں ابن عباس ساتھ پیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میرے بھائیوں کو بلاؤ کہتے ہیں ہاتھ کے بھائی کون ہیں تو کہتے ہیں علی کو بلاؤ عثمان کو بلاؤ ابو طلع کو بلاؤ زبین بن عوام کو بلاؤ عبد الرحمان ابن عوف کو بلاؤ اور سعید بن عبو طلع کو بلاؤ جناب یہ بلانے والے عمر ابن الخطاب امین المومنین تھے جس رکھ آخری حملہ ہو گیا کہا میرے بھائیوں کو بلاؤ علی عثمان ابو طلع زبین عبد الرحمان ابن عوف اور سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی علم یہ بلاؤ جس وقت سارے آئے تو آپ نے کہا کہ میں امامت مسلمانوں کی ماجرہ تمہارے سپورٹ کرتا ہوں میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اس وقت یہ معاملات میں تمہارے سپورٹ کرتا ہوں اور پھر روئے اتنے روئے اتنے روئے اور کہا کہ میں جو خیامت کے ہولناس چیزیں دیکھ رہا ہوں اگر عمر کو زمین آسمان کی ساری چیزیں دے دی جائیں اور وہ فدیے میں دے دے تو وہ آناس قیامت اور وہ دو رکھے لکھتے شولے بہے بیامت ہیں جس پر یہ بات کہی لیکن ساتھیں کہا مجھے اچھے انجام کی امید ہے اللہ سے مجھے اچھے انجام کی امید ہے اللہ سے ابن عباس نے کہا جی امید المامنین آپ ہی وہ ہے کہ جناب رسالت ماں علیہ تعییت مسانانیہ آپ کے لئے دعا کی تھی یا اللہ ان دو عمروں میں پہ ایک عمر مجھے دے دے آپ تو دعائے رسول ہیں اور آپ نے قدم قدم پر دین اسلام کی مدد کی آپ جس پہ قبو بتر آئے آپ نے اپنا شانہ ان کے شانے کے ساتھ منایا اور دین کی تحریف کو مضبوط اور مستاقم کیا اللہ آپ کا انجام بلا کرے گا ابن عباس نے کہا کہ جو باتیں آج کہا رہے ہو قیامت کے تندی عمر کے حق میں یہ گوائی دے دینا عمر کے حق میں یہ گوائی دے دینا ابن عباس رونے لگے اور کہا کہ ابن عباس کی گوائی آپ کے بارے میں پھر آپ تشکر ابن عمر کی جھولی میں تھا اور عزت عمر فاروق نے کہا کہ اپنی جھولی سے میرا سر اٹھاؤ اور زمین پر میرا سر کو رکھتو مجھے زمین پر لٹا دو مسہری سے نیچے تاکہ میرا چہرہ خاک آلود ہو جائے تاکہ مٹی عمر کی داری پر چڑ جائے اور تاکہ میری داری کے بالغبار آلود ہو کے دوائی جائے اے اللہ تیری سرگمین پر سر سے آجت مندہ عمر ہے حضرت ابن عمر نے کیا کیا کہ سر گودی سے حقاک پنڈیوں پر رکھ دیا حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئی ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے اٹھاؤ اور مٹھی پر ڈال لو جس پر مٹھی پر ڈال دیا گیا حضرت عمر نے کہا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اے اللہ میں نے محمد عربی کی داد کی اے اللہ عمر کو معاف کر دے میں یہاں روٹ کے کہوں گا ایسے بھی معافی مانگ لیتے تو اللہ معاف کرنے والا ہے بہت جلیل القدر عالمی تھے لیکن جناب اپنے چہرے پر بشتی ڈال کر زمین کے ساتھ نگڑ کر اپنے چہرے کو کامولا معاف کر دے میرے میرے دوست تو اور میں کیا ہیں ہم کس بات کی بھولی ہے یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا تھا جناب انہوں نے ان کے اندر احساس کا حساس ہونا دیکھئے اور دردمندی دیکھئے سوز دیکھئے اور ابو بکر صزیب عضی اللہ تعالی کے یہ الفاظ اے کاش میں کسی مومن کے سینے کا باندھ ہوتا اور میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا جناب ان کی تو خربت جنوت ذکر کے بھری تھی لیکن حساس ہونا دیکھئے آج چودہ سو کال گزر گئے کتاب کے خاص رشتہ بارا کیسا جانے زبوت کے خاص تحلق کے خاص نمازوں کا حال کے خاص عقیدہ کے خاص معاف کیجئے ہم تو ہم تو سیمت کے اندر گاچی ملا کر پیچھنے والے لوگ ہیں اور دودھ میں پالی ملا کر بیچھنے والے لوگ ہیں اور ملچوں کے اندر ان کے پیچھ کر کے بیچھنے والے لوگ ہیں میرے علی نے کہا چھوٹوں والی توبہ نہ کرو پہلے جس کا جو حص ہے اس کو دے دو پھر کوئے اللہ مانگ کر دو دیکھو میرا مصطفادہ خدا جو میں کیا کیا آتا سکھے گا موسیقا موسیقا